بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیدان واجین بسم اللہ الرحمن الرحیم قربیت درود پاک پڑھنے کے بیشمار فضال و برکات ہیں قرآن مجید کے اندر پاراں مربائیس سلوہ احزار کے آیت نمبر چھپن میں اللہ عز و جل یہ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک میں اور میرے فرشتے میرے نبی پر درود بیجتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم بھی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بیجو اب اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی میرے محبوب حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیجتے ہیں اے ایمان والو تم نے بھی اب یہ کام کرنا ہے درود بھی بیجنا ہے ساتھ سلام بھی بیجنا ہے پہلے بھی اس آیت مبارکہ کی پہلے میں تھوڑی سی تفسیر کرنا چاہوں گا تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا لفظ صلات لفظ صلات کو جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے طرف منصوب کریں گے تو اس کا پھر مطلب یہ بنے گا کہ اللہ عز و جل اپنے محبوب علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چوبیس گھنٹے جو اپنی رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کا درود پاک یعنی اپنے محبوب علیہ السلام کے اوپر اپنی رحمتوں کو نچھاور کرنا یہ اللہ کا درود پاک ہے آپ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ درود پر احمی پڑتی ہوگی یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے جسم ہے ہاتھ میں تصویح پکڑ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کچھ پڑتی ہوگی ایسی بات نہیں ہے پہلے بھی اللہ تعالیٰ یہ جسم و جسمانی سے پاک ہے وہ ایک نور ہے لہذا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے اوپر جو اچھم اچھم اپنی رحمتیں نازل فرما رہا ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کا درود پاک اب فرشتوں کا اور مومنین کا وہ درود پاک کیا ہے تو فرشتوں کا اور مومنین کا درود پاک یہ ہے کہ طلب رحمت کی دعا کرنا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا مانگنا یہ ہے ہمارا درود پاک یہ ہے مومنین کا درود پاک جس طرح ہم پہلے بھئیو رد ابراہیمی بڑھتے ہیں تو اس کے ادر ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں طلب رحمت کی دعا ہم کیا کہتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما پھر آگے ہم اگزمپل دیتے ہیں مثال دیتے ہیں علیہ ابراہیم وعلیہ ابراہیم انکہ حمید مجید کہ یا اللہ جس طرح تُنہیں ابراہیم علیہ السلام پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا جا رہا تھا یا اللہ لیکن تُنہیں ان کے لئے آگ کو گلزار بنا دیا اے میرے اللہ تُنہیں آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لئے گلزار بنا دیا ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں پر اے میرے اللہ جب ابراہیم علیہ السلام نے تیری رضا کی خاطر اپنے لخت جگر کو تیری رحم میں قربان کرنے کے لئے لٹا دیا تھا اور جیسے ہی انہوں نے حلقوں میں نازو کے اوپر چھوری چلائی تو یا اللہ تو نے ان کی جگہ پر گنبے کو بیج دیا اور ان کو بچا دیا گیا اے میرے اللہ جسا تو نے ابراہیم علیہ السلام کے اولاد پر اپنی رحمتیں نازل فرمائی اسی طرح کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان کے اولاد پر بھی نازل فرما تو پتہ چلا کہ درود پاک کیا ہے ہمارا مومنین کا درود کیا ہے طلب رحمت کی دعا کرنا تو پیرے بھیوں یاد رکھیں مانگی وہ چیز جاتی ہے جو ہمارے پاس پہلے سے موجود نہ ہو یہاں جہاں کہیں پہلے سے وہ چیز موجود نہ ہو وہ چیز مانگی جاتی ہے لیکن جب کہ اس آیت مبادکہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ان اللہ کے بے شک ان اس میں کوئی اب شک نہ کرے بے شک اللہ عز وجل جو ہے وہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمتیں چھمچھم برسا رہا ہے پیرے بھئیو جب میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب میرے والد بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب ہمارے دادہ پر دادے بھی پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت سے اللہ عز وجل جو ہے وہ اپنے محبوب علیہ السلام کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما رہا ہے جب زمین بھی نہ تھی جب یہ زمان بھی نہ تھا نہ چاند تھا نہ سورج تھا جب کوئی بھی کعنات کی چیز نہ تھی اس وقت بھی اللہ عز وجل اپنے محبوب علیہ السلام کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما رہا تھا تو پیرے بھئیو اب ہمیں اللہ تعالی نے اب یہ حکم دے دیا اتنا پیانا عزیم و شان کام اللہ تعالی نے ہمارے سپرد کر دیا ہے اب ہمیں بھی یہ چاہیے کہ پیرے اکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے روزانہ طلب رحمت کی دعا مانگا کریں تو پیرے بھی یہ ایک سائل اگر ہمارے دروازے پر آتا ہے وہ سائل جب آگر یہ کہتا ہے کہ تیرے بچے جیتے رہیں تیرے گھر کے اندر جو ہے وہ رزق میں برکت ہو جائے تو اندر بیٹھا ہوا یعنی اندر بیٹھا ہوا جو مالک مکان ہوتا ہے وہ جب یہ سنتا ہے تو کہتا ہے کتنا بلا سائل ہے کتنا اچھا سائل ہے کہ مانگ بھی رہا ہے اور ساتھ میرے بچوں کو دعا بھی دے رہا ہے مانگ بھی رہا ہے اور ساتھ میرے لئے رزق میں برکت کی دعا بھی مانگ رہا ہے تو وہ مالک مکان خوش ہو کر کچھ نہ کچھ اسے جو ہے وہ بہر عطا کر دیتا ہے اسی طرح پیرے بھئیو جب ہم پیارے اکا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رحمت کی دعا مانگیں گے تو کیا ہوگا پیرے بھئیو وہ رحمتیں جو اللہ عز و جل چوبیس گھنٹے اپنے محبوب علیہ السلام کے اوپر برسا رہا ہے انہی رحمتوں میں سے دس چھینٹیں ہمارے اوپر بھی گر جائیں گے پیرے اکا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاہ فرمایا جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا فرمایا اللہ عز و جل دس بار اس پر اپنی رحمتیں جو ہے وہ نازل فرمائے گا اور دس گناہ اس کے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور دس درجات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلند فرما دے گا اور ایک حدیث کے اندر یہاں تک آیا کہ دس غلام آزاد کرنے کے برابر جو اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے اور بیس غزوات میں شرکت کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے جو بندہ ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے مطلب یہ بنا کہ جو بندہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طلب رحمت کی دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر دس رحمتیں بھی نازل فرما دے گا تو بیرے بھئیوں اب آپ کو کوشش کریں میں بھی یہ نیت کرتا ہوں کہ میں بھی انشاءاللہ ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑھوں گا آپ بھی تمام میرے سوشل میڈیا کے ناظرین جو میری اس میڈیا کو سن رہے ہیں آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑھیں پیرے بھئیوں ایک دن کے اندر چوبیس گھنٹے ہیں چوبیس گھنٹوں میں سے صرف اگر ہم بیس یا پچیس منٹ درود پاک پڑھنے کے لیے مخصوص کر لیں گے تو پیرے بھی ہم بہ آسانی صلی اللہ علیہ محمد یہ چھوٹا درود پاک ہے ہم بہ آسانی اگر یہ والا بھی درود پاک پڑھیں تو بہ آسانی ایک ہزار مرتبہ پڑھنے میں بیس سے پچیس منٹ میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں یا جو درود پاک ہم کتابوں میں لکھتے ہیں یا عام حالت میں پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ والا درود پاک بھی اگر ہم ایک ہزار مرتبہ پڑھنے کے لیے بیٹھے تو بیس یا پچیس منٹ کے اندر میرا یہ تجربہ ہے کہ ہم پڑھنے میں ایک ہزار مرتبہ کامیاب ہو سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم درود ابراہیمی پڑھیں گے تب ہمیں جو ہے وہ ہمارا یہ تلبہ رحمت کی دعا والا جو ہے مسئلہ حل ہوگا آپ کوئی بھی دعا یعنی کسی بھی طرح جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اس کا بھی ترجمہ یہی بنتا ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما اور اپنی سلامتیہ نازل فرما یعنی مطلب کیا بنا کہ پیرے بھئیو ہم نے کوئی بھی ایسی دعا جس کے اندر طلبِ رحمت کی دعا مانگی جا رہی ہو پیاراکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے وہ درودِ پاک پڑھیں گے تو عین قرآنِ پاک کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں لہذا آپ جون سا بھی درودِ پاک پڑھیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اوپر بھی رحمتِ نازل فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ خورا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی درودِ پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مومنین کو بھی درودِ پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اسی لئے تو کہتے ہیں کہ ہُو ہودیاں ضربان لائی جا ہُو ہودیاں ضربان لائی جا جی میں مندائی یار منائی جا میں تینوں ایک کوئی کم دا کم آتھا بس تو سونے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پہنچائی جا پیرے بھئی ہمارے اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا ہمارے چینل کو نہ بھولیے گا پاکستان زندہ بات پنجات علیس زندہ بات